بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید رکھتی ہوں تمام ویورڈز خریر سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے بہتی بیوٹیفل امیزنگ لیٹسٹ پکسی شارٹ باپ ہیر کٹ اور ہیر ڈائی کے آئیڈیاز بہتی امیزنگ ہیر ڈائی ہیں ہیر کٹ ہیں ہیر سٹائلز ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن جو ہے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری تمام ہیر کٹ کے آئیڈیاز اس طرح کے لگیں موسٹ بیوٹیفل ڈیمانڈی پکسی شارٹ ہیر کٹ ہے اس میں آپ کو ہم بہت کٹنگ کے ڈیفرنٹ کٹس دکھائیں گے پہلا کٹ جو ہے وہ چین سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ چین تک باپ کٹنگ کروا سکتے ہیں دوسرا کٹ جو ہے وہ شولڈر تک ہوتا ہے کہ آپ شولڈر تک باپ کٹنگ کروا سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے بالوں کی لیندھ کے مطابق آپ کٹنگ کروا سکتے ہیں میڈیم لیندھ رکھنی ہے لمبے بال ہیں تو کس طرح کی کٹنگ ہونی شاہیے پکسی شورڈ باپ کٹ کے اندر آپ ڈیفرنٹ طرح کا کٹ کروا سکتے ہیں اس میں آپ سٹیپس کٹنگ کروا سکتے ہیں کلز دلوا سکتے ہیں فارورڈ کٹنگ کروا سکتے ہیں بہت ہی امیزنگ بہت ہی یونیک لیٹسٹ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری پکسی شورڈ باپ کٹنگ آئیڈیاز آپ دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ بہت ہی بہترین جو ہے آپ ہیئر ڈائی دیکھیں گے کہ کس طرح کا ہیئر ڈائی جو ہے آج کل فیشن میں ہے ڈیمانٹ میں ہے اکثر گلز اینڈ وومنز میں جو ہے گری ہیئر کا بہت زیادہ ٹرینڈ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ گری ہیئر کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اس کے علاوہ براؤن کلر میں بہت زیادہ شیئر ہوتے ہیں مہرون کلر میں بہت زیادہ شیئر ہوتے ہیں تو اپنی پرسنیلٹی اپنے فیس کے لحاظ سے جو ہے ہیئر کٹ کروانا چاہیے ہیئر ڈائی کروانا چاہیے کہ کون سا ہیئر کٹ اور ہیئر ڈائی آپ نے سوٹ کرے گا تو بہت ہی امیزنگ آئیڈیاز ہم لے کر آئیں گے کیپ سپورٹنگ کیپ روموٹنگ کیپ واشنگ مائی ویڈیوز مائی چینل کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا آپ کو ہمارے یہ تمام ہیئر کٹنگ کے آئیڈیاز کس طرح کے لگے بہت ہی امیزنگ بہت ہی بیوٹیپول ہیئر کٹنگ کے آئیڈیاز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کوئنٹ تک ضرور دیکھئے گا زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے فرینڈز میں فیملیز میں پکسی شورٹ باپ ہیئر کٹنگ کے بہت ہی امیزنگ آئیڈیاز ہم اپنے ویورز کے لیے لے کر آئے ہیں اپنا بہت سے خیال رکھیں گا بہت سے خیال رکھیں گا